ہلو ایبیوان بیلکم بیک تو مائی چینل آج میں سیئر کرنے والی ہوں پانچ طریقے پرانے کپڑوں کو یوچ کرنے کے جو ہماری کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں یا پھر ان میں کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں وہ طریقے آپ لوگ کو بتانے والی ہوں کہ کپڑوں کو شہی کیسے کریں اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو فٹ جاتے ہیں تو ان کو دوبارہ سے یوچ کیسے کریں تو اب دیکھیں یہ دور میٹ ہے یہ اوپر پڑا ہوا تھا ویسٹ تو میں نے سوچا چلو اس کا کچھ بناتے ہیں کیونکہ یہ مجھے پڑا پڑا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور یہ پھینکنا ہے تو میرے حق میں ہے ہی نہیں ہے کیونکہ میں کوئی بھی چیز پھینکنا پسند اچھی نہیں کرتی ہوں جس سے میں کچھ بنا سکوں اب دیکھیں میں نے ایک اور کپڑا لیا یہ بھی بیٹ چیٹ کھا تھا اس سے میں نے پہلے کچھ بنایا ہوا تھا لیکن کافی ٹائم ہو گیا پرانا ہو گیا میں نے سوچا اس کا ہی کچھ کر لیا جائے اب دیکھیں جو ہم نے کپڑا کٹ کیا ایک طرف دو کپڑے کٹ کیے تھے ایک کو میں نے اس طریقے سے لگا دیا ایک طرف سے تو آپ ایک کپڑے کو اس کے برابر بھی رکھ سکتے ہو لیکن میں نے ایسے ہی فولڈ کر کے رکھ دیا ہے اب جو دوسرا والا کپڑا ہے اس کو آپ کو اس طریقے سے اُلٹا کر کے رکھنا ہے اور اوپر سے پائپن کی طرح فولڈ کرتے ہوئے آپ کو سیٹ کر دینا ہے تو اس سے کیا ہوا آپ کو اعلق سے پائپن بغیرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کا ایک ہی سلائے میں کام ہو جائے گا اگر آپ پائپن الگ سے لگاؤ گے تو اس میں دو سلائے آپ کو لگانے پڑے گی تو ٹائمنگ کی بھی بجت ہوگی اور آپ اس میں بیچ میں سلائے بغیرہ لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو فولڈ کرتے ہوئے جیسے پائپن لگاتے ہیں میں نے اس کو جو کپڑا اوپر والا ڈورمیٹ کا اوپر والا جو کپڑا وہ دو انچے قریب ایکسٹر لیتے ہوئے لیا تھا تاکہ اوپر فولڈ کرتے ہو ہم پائپن کی طرح اس کو سیٹ کر دیں تو دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو چاروں طرف سے سیٹ کر دوں گی پائپن کو جو اسی میں ہی ہم نے نکالی ہوئی ایکسٹر اس کو اس طریقے سے چاروں طرف سے میں نے سل دی اور یہ ہمارا پھر سے نیو ڈورمیٹ بن کے ڈیڈی ہو چکا ہے یہ آئیڈیا آپ لوگ کو کیسا لگا کومینٹ کر کے جرور بتانا اب دیکھیں دوسرا آئیڈیا ہے یہ تو اس میں بھی کمی ہو گئی ہے مطلب کہ اس کی جو کمر ہے بہت زیادہ لوج ہے بچے کی اکورڈنگ کی کافی ٹائم سے پہن رہی ہے تو پہنتے پہنتے لوج ہو جاتی ہیں جنس کی کمر جو ہے یہاں سے ہم دیکھیں سائٹ کا جو حصے ہیں وہاں سے ہم اس کو جنس کو کٹ کریں گے اندر کی سائٹ سے کمیٹ کو کٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ باہر سے بھی آپ کٹ کر دو تو اس طریقے سے اندر کی حصے کو میں قریب ایک ایک انچ کا سا کٹ کیا ہے جو کمر والا حصہ ہے وہاں سے دونوں طرف سے دیکھیں اس طریقے سے میں نے دونوں حصوں سے کٹ کر لیا اور میں نے ایک الیسٹک لیا ہے جو کہ چھوٹی لیا ہے کمر سے اکورڈنگ تو دیکھیں آپ اس کو اپنے اکورڈنگ لے لینا جتنی بھی آپ کی ٹائٹ ہے یہاں سے میں نے اس الیسٹک کو ڈال دیا جہاں بیچ میں ہم نے کٹ کیا تھا وہاں سے دوسرا والا حصہ ہم نے کٹ کیا تھا دوسری طرف سے وہاں سے ہم نے اس کو نکالا آلپن سے سیٹ کر دیا ہے میں نے اس کو تاکہ یہ نکلی نا اور یہاں پہ دیکھیں آلپن سے جہاں سے ہم نے سیٹ کیا ہے نا وہاں سے آپ کو دونوں طرف سلائی لگا دینے اس طریقے سے تو یہ جو ہماری کمر ہے بچے کی یا ہو یا بڑے کی ہو کسی بھی سائج کی ہو اس میں سائج میٹھن نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمیں کمر پہ ہی لگانی ہے اسی لیے تو یہ بلکل کمر جو پر فیکٹ ہو جائے گی اگر آپ کی کمر زیادہ لوج ہے تو ٹائٹ ملک چھوٹی لگانا تاکہ جو کمر ہے وہ پر فیکٹ ہو جائے اگر آپ سلائی وغیرہ لگاتی ہو نا تو کمفٹیول نہیں رہتی ہے تو میں نے سلائی والا بھی بھی بتایا لیکن زیادہ کمفٹیول نہیں جائتی ہے لیکن جو الاسٹک والی ہوتے ہیں وہ زیادہ کمفٹیول جائتی ہیں اب دیکھیں تیسرا ایڈیا ہے ہمارا یہ تو اکثر ہماری جو پجامیاں ہوتی ہیں نا وہ فٹ جاتی ہیں میانی والی جگہ ایسی تو اب وہ ہم کیا کریں گے جو اس میں میانی لگی ہوتی ہے کسی کسی میں تو ہوتی ہے کسی کسی میں نہیں لگی ہوتی ہے تو جس میں لگی ہوئی ہے اس کی میانی کو آپ کو نکال دینا ہے لیکن ہمیں اس کی جگہ بڑی میانی لگانی ہے تاکہ ہماری جو پجامیاں وہ لانگ ٹائم تک چلی اور بار بار پر سلنے کی پرابلم ہے وہ بار بار پر نہ آئے اس کی جو چوڑائی ہے وہ میں نے چارلر کر کے اس کو رکھا ہے چھے تین انچ کی ہے اور لمبا اس کی آٹ انچ کیلئی ہے قریب اور یہاں سے میں نے آدھا آدھا انچ کا سا نشان لگایا اس طریقے سے اس کو تکونہ کٹ کر دینا ہے آپ کو اور یہاں سے نشان لگانے کے بعد میں اس کو میں اب کٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں 8 انچ لمبی میانی ہو گئی ہے اور 6 انچ اس کی چوڑائی ہو جائے گی ٹوٹل اس طریقے سے میں نے میانی کو کٹ کر لیا ہے یہ ڈیفرینٹ کپڑا ہے لیکن میچ کلر اس میں میچ ہو رہا تھا تو میں نے اس کو ہی لگا دیا اب اس میں جو پرانی میانی لگی ہوئی تھی اس کو میں نکال دیا کیونکہ بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی اور روز روز سلائی لگانے کی اس میں ضرورت پڑ رہی تھی کیونکہ ایک بار پیانتے بیسے ہی اس کی جو سلائیہ نکل جاتی تھی تو میں نے سوچا تھوڑی سی محنت تو ہوگی لیکن اب اس کو ہم لانگ ٹائم تک چلنے والی پجامی بنا دیتے ہیں اپ دیکھیں اس کی جو سیڈ ہیں ان کو آپ کو دیکھ لینا ہے پہلے ہی ناپ لینا ہے یا پھر نشان لگا لینا ہے کہ کہاں سے ہم نے اس کو میانی کو نکالا ہے نیچے کی سیڈ سے وہی سے آپ کو دوسری والی جو میانی آپ نے کٹ کی ہے اس کو آپ کو اٹیچ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے ہم نے نیچے سے اٹیچ کی اور اوپر سے میں نے ایکشا سلائی کو بھی نکال لیا تھا تھا کہ اوپر تک ہماری جو میانی ہے وہ آ جائے تب ہی تو میانی اچھے سے پرفیکٹ آئے گیا اگر آپ اوپر سے بھی سلائی کو نکال لو گئے اب سیم طریقے سے آپ کو دوسری شائٹ سے بھی اس کو پکڑنا ہے اور اس طریقے سے سلائی سیدھی لگا دینی ہے تو یہ ہماری اس طریقے سے ایک طرف میانی رکھ کے ریڈی ہو جگیا اور آپ کو ایک ایک سلائی اوپر سے اور لگا دینی ہے فینشنگ کے لیے اور جو کپڑا ہے اس کو دبانے کے لیے ہم نے اس میں سلائی لگا دی ہے اچھے طریقے سے اسی طریقے سے ہم دوسری والی میانی کا بھی اس طریقے سے پکڑتے ہوئے سیشنگ کر دینے جو ، ہم بدلا کے لیے ہم Including box اور دونوں کو ہی ہم براہر ناپتے ہوئے اس میں میانی دیکھیں دیکھیں میں نے دوسری طرف سے بھی اس کو میانی کے لیے تھا اور اٹیش کر دیا اور دوسری واری سلائی بھی لگا دیں اوپر سے ایک ایک سلائی اور آends اب دیکھیں والڑ کر دیں سلائی کو لگا دینا ہے تو اس طریقے سے ہماری یہ میانی لگ کے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں پہلی بہت ہی زیادہ چھوٹی سی میانی لگی ہوئی تھی لیکن اب ہم نے بڑی سائج کی میانی لگا دی اب یہ ہماری جو پجامی ہے لانگ ٹائم تک چلے گی اور آپ کو بارہ رو پر سلنے کی جررت نہیں پڑے گی اب دیکھیں چوتھا ایڈیا ہے ہمارا یہ تو اس میں ہم الگ طریقے سے ڈیفرنٹ طریقے سے میانی لگانا بتائیں گے کیونکہ یہ جو اونی پجامی اس میں میانی لگی ہوئی نہیں آئی تھی لیکن یہ کیا تھا کہ روز روز فٹ رہی تھی تو میں نے سوچا اب اس میں بھی میانی لگا دی جائے تو میں نے اس کے لیے سیمپل کپڑا میرے پاس پڑا ہوا تھا میچنگ کا وہ میں نے لیا اس کو میں نے قریب ٹائڈہ انجک کی چوڑائی میں کٹ کر لیا چاروں طرف سے اور اس کو بھی جتنا فٹا ہوا تھا چاروں طرف سے برابر کرتے ہوئے میں نے برابر ایکوال سائز چھوڑتے ہوئے چاروں طرف سے اور سلائی لگا دی تھی جو بھی اکشہ زیادہ اٹھڑا ہوا تھا جدھر سے اور اس کو میں سیٹ کر دوں گے اس طریقے سے یہ ہماری میانی لگ کے ریڈی ہو جائے گی بہت ہی آشان سا طریقہ ہے کہ بھل آپ کو یہ ایسے کر کے چوک اور کپڑے کو کٹ کر لینا ہے اور بیچ میں اس کو اٹیچ کر دینا ہے تاکہ ہمارے جو حصہ روز روز فٹنے کی جو پرابلم ہے وہ فٹے گی نہیں کیونکہ بیٹھنے اٹھنے میں تو فٹی جاتی ہیں جو پجامی ہوتی ہیں اور دیکھئے میانی اس طریقے سے لگا دی ہے میانی اب یہ جو روز روز فٹنے کی پرابلم ہے وہ بلکل سول ہو چکی ہے بلکل بھی نہیں فٹنے والی ہے اب دیکھئے دونوں میں ہی میں نے ڈیفرن ڈیفرن طریقے سے میانی لگائی ہے اب دیکھئے ہمارا پانچوہ آئریا ہے یہ یہ مٹھائی کے ڈبے کا بیگ ہے تو میرے پاس یہ بیشٹ پڑا ہوا تھا میں نے سوچا اور مجھے ضرورت بھی تھی جس چیز کو میں بنانے والی ہوں اس کے تو سب سے پہلے اس میں جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ میں نے کٹ کر لیا اب اس کا جو ناب مجھے چاہیے اس کو میں کٹ کر لوں گی تو اس کی جو چوڑا ہے لمبا ہی تھوڑی سی زیادہ ہے تو میں اس کو پہلے ایکشرا کو نکال دیتی ہوں پھر اپنے اکورڈنگ لے لوں گی کیونکہ اتنا لمبا بڑا مجھے نہیں چاہیے تو میں بنانے والی ہوں پولیتن ہینگر کیونکہ کبھی 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 کیا ہوتا ہے پولیتن ہمارے سبجی بغیرہ تو آتی ہے کبھی کبھی زیادہ اکھٹی ہو جاتے ہیں ہم جنگلہ بغیرہ میں یا پھر ایسے ہی کئی پٹک دیتے ہیں اور کھو جاتی ہیں اور پھر ہمیں جرورت پڑتی ہے تو پھر ملتی نہیں ہے یا پھر کچھ بھی اٹو جیٹ کچھ بھی سمجھ لیجی اور اچھی بھی نہیں لگتی ہیں جب ہم ایسے ہی جنگلہ میں لگا دیتے ہیں تو ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کے لیے ہمیں ایک بیگ بنانے والے ہیں جس میں ساری کی ساری پولیتن جو ساب دکھیں گی بھی کون سی کدھر سائیڈ میں ہے اور ساری کی ساری اس میں سٹور بھی ہو جائیں گی تو دیکھیں ایک طرف سے میں نے اس کو اس طریقے سے سل دیا اور اس طریقے سے آپ کو دوسری سائیڈ سے بھی پکڑتے ہوئے سلائی لگا دینی ہے تو بہت ہی شمپل سا طریقہ ہے تو دیکھیں یہاں سے سائیڈ سے بھی میں نے اس میں سلائی لگا دی اب یہاں سے ہم اس میں بیچ میں حصہ چھوڑتے ہوئے میں نے سلائی لگا دی اور سائیڈ سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس میں میں سلائے لگا رہی ہوں تاکہ اس کے جو دھاگے بغیرہ ہیں وہ نکلے نا اور ویڈیو کو تھوڑا سا کٹ کروا دیا تھا میری بیوی نے تو سوٹ نہیں ہو پائی تھی اس کے لیے شوری لیکن میں نے کیول اس میں بیچ میں ایک چھید رہنے دیا ہے دو دھائی انچ قریب کا تاکہ ہم نیچے سے بھی پولیتھن کو نکال سکیں اور اوپر سے بھی پولیتھن کو نکال سکیں تو دیکھیں اس طریقے سے اس میں جو ہینگر تھی وہ بھی میں نے کٹ کر لیا اور اس طریقے سے فول کرتے ہو اس کی جو چوڑائی ہے وہ میں کم کرنے کے لیے اس طریقے سے اس کو سلوں گے اس میں ایک ہینگر کے لیے لگا دوں گے اور آپ اسے کہیں بھی ہینگ کر سکتے ہو جہاں بھی آپ اسے ہینگ کرنا چاہو اب دیکھیں اس میں میں نے اس طریقے سے اٹیچ کر دیا اور یہ پانچو آئیڈیا آپ لوگ کو کیسے لگے کومینٹ کر کے جرور بتانا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکنگوں پر شروع کر لینا تو چلیئے آپ کو اس کا یوچ بتاتے کس طریقے سے کرنا ہے آپ دیکھیں اس میں جتنی بھی پولیتھیں اس کو اس طریقے سے بھر دینا ہے اور یہ نیچے سے بھی پولیتھیں آپ کے نکل جائیں گی اس طریقے سے تھوڑا سا حصہ میں نے چھوڑا ہوا تھا تو آپ اندازہ دیکھ لینا قریب دو ڈھائی انچ کا میں نے چھوڑا ہے کیول گیپ اور دونوں طرف سے براہ وصلہ ہی لگا دی تھی تو دیکھیں میں نے اس کو اپنے جنگلے کے پاس ٹانگ دیا ہے تاکہ یہیں پہ سے ہم نکال دیں یہیں پہ ہم اس میں ڈال دیں تو بڑا آشان سا طریقہ رہتا ہے اس میں ڈالنے کا نکالنے کا آپ کیسے بھی اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی اس کو نکال سکتے ہو آج کے لئے بس اتنا ہی بائی بائی